مجید وری صاحب کہ یہ جو الپی جی منگی ہو رہی ہے کوئی شارٹ فال نہیں ہے کہیں پہ بھی گیس کا فقدان نہیں ہے یہ جو الپی جی مافیا ہے نا انہوں نے پہلے سے ہی ایک اپنی پلاننگ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے فلان ان تاریخوں میں آکے ان مہینوں میں آکے ان دنوں میں آکے انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کرنی ہے دیکھیں خوکر صاحب اس دفعہ اس مافیا کے ساتھ ہیں مکمل طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ خوکر صاحب نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی الیاس بلوش صاحب ان کے ساتھ ملکے پریس کانفرنس کی انہوں نے اور وہ مارکیٹنگ کمپنیوں میں سے ایک اہم آدمی ہے اتار اور چڑھاؤں میں ان کا بڑا اہم رول ہے فیصل آباد کی ایان کمپنی ہے ان کے پر خوکر صاحب پارٹنر پاکستان کے سب خوکر صاحب مجید صاحب آپ کو بلیک مافیا کہہ چکے تو اب کچھ کہیے خوکر صاحب نے ابھی کہا یان میں بارڈنر ہوں وہ جتنا حصہ میں اب یان کا ہے وہ جناب آج سے رکشہ یونک کا ہوا ٹھیک ہے ان کا بات باتوں میں لے کہ اونیر جا رہا ہے اونیر جا رہا ہے یہ غوری صاحب بھائیے مارے سارے بھائیے ان کی لیے لڑائی میشہ ہم کرتے رہتے ہیں غوری صاحب کو میں نے میشہ کہا ہے تھوڑا سچ بولتے وقت میر بانی کریں حقائق پر بات چکلیں یہ مارے ساتھی ہیں گورنمنٹ نے میں کیلے میں لے ہوں گورنمنٹ نے رکشے پہ LPG پہ پبندی جو لگائی اس کو دوبارہ روٹی فائٹ کر دیا یہ میرے ساتھی اس کی لیے لڑائی کریں گے یہ سستہ پیول ہے جو LPG رکشے کو نہیں ملے گی نا غوری صاحب یہ سارے لوگوں چولیٹر نہیں ہو جائیں گے گزارے جائیں گے ہمیں مل بیٹھ کے قلت ہے خوکر صاحب کہیں پہ بھی ملک میں کیونکہ ایٹی پرسنٹ بیڈیوز پاکستان خود سے کر رہا ہے تو کہیں پہ بھی LPG کی قلت ہے میں پہلی یہ بات کلیر کر دوں LPG جو ہے آٹو میں رکشے میں کافی سالوں سے بیان ہے یہ اس کا استعمال جو ہے بلکل ممنوع ہے رکشے میں یہ ہم آپس میں ہم لوگ سٹیک اولڈر ہیں ہم لوگ اس کو چیزوں کو لیگل تو پہلے کرنے لڑائی تو بات کی بات ہے اب گورنمنٹ نے دوبارہ سے سر چیزوں کو لیگل کرتے کرتے سولہ دن میں سوار اب کما ویٹھے تو لیگل تو کوئی کروائے گا نہیں جب کمائی اتنی تعداد میں ہو رہی ہے اربو روپیر میں ہو رہی ہے یہ ایسے ان لیگل ہیں یہ میری بات سنیں یہ ایسے میرے کسی شاپ کیپر کو جس طرح یہ ڈاکو چور کہتے ہیں میں کہا تو ہم بلکل سٹائی کال دے رہے ہیں بلکل دکانے بند رہیں شاپ کیپر جو لاہور میں تمام شاپ شاپ سے شاپ کیپر شاپ کیپر سے آپ کی مراد شاپ کیپر ہم بلکل اگر یہ ہمیں چوڑ ڈاکو کہیں گے خوکر صاحب آرام سے یہ مجھے بتا دیجئے یہ مجھے بتا دکانداروں سے آپ کی مراد کیا ہے جس دکان بھی اپنے میں موجود تھی وہ بھی وہ بھی آپ کی شاپ کیپر تمام شاپ کیپر اس وقت بہت تمام شاپ کیپر جتنے سٹیک اوڈر ایلپی دی پہ ہیں یہ رکشہ یوزر بھی ہمارا سٹیک اوڈر ہے گزارت یہ ہے کہ غوری صاحب ناب تول کے بات کیا کریں چوڑ ڈاکو کسی کو کہنا اپنے طرف دیکھنا ہم تو کسی ارفان صاحب ارفان صاحب کیونکہ کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے جن کے کوئی نتائج نکل سکے اب یہ مجھے بتائیے گا یہ شاپ کیپر روپے آج کی قیمت اور آپ کا یہ شاپ کیپر ایک سو اسی روپے آج کی قیمت تو پھر کس کو پکڑے جا جو نجائز منافع خوری میں شامل ہے کر آس دا بورڈ اس کے خلاف کاروی ہونی چاہیے اسی کے اوپر تو پرگرام ہے اسی کے اوپر تو پرگرام ہے اور مجید صاحب کا جو احتجاج ہے اسی کے تو اوپر ہے میرے چیئر میں مجھے بولنے دیں گے نا تو میں بات کروں گا یہ جتے یہ جتے رکشہ ریورز ہیں یہ میرے بھی ساتھی ہیں میں ابھی ان کا ساتھی ہوں یہ میرا سٹیک اولڈر ہیں میں بتا دوں گورنمنٹ میں آج ابھی ان سے بات کر کے رکشے پر پورے پاکستان میں ایل پی جی بین کر رہے ہیں میری گزارشی چیئرمنٹ صاحب سے ہے کہ ان رکشے ان کا چول لینا بند کریں ہم آ کے بیٹھ کے گورنمنٹ سے بات کریں ایل پی جی کھینکے پوری کر لیں گے ایل پی جی آ رہی ہیں اس کو بہتر کریں گے میری چین میں ساتھ آپ آپ یہ بات اے آپ جو ایک بات کر رہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایل پی جی ہے وہ رکشہ میں بین ہے آپ نے بات کی ٹھیک ہے آپ جس طرح یہ ان کی ماری پروٹی وہ بھی ہے میں کہہ رہا کچھ دن جب ٹھیک ہے لوگ دھئی استعمال آپ پٹول استعمال کر لیں چاند دن کی بات سب ٹھیک ہو جیگا انڈالی ملنے ملنے تو ہانڈی میں دھئی ڈال لیں اچھ چلے اگر ایل پی جی میانگی پٹول استعمال کر لیں دیکھیں ان کے چھو لینا بند ہونے دیں چند ان کی بات سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک رکشے والے کو کہ اگر تمہیں ایک سو پندر روپے میں لگی مل رہی ایک سو اسی روپے میں خرید لو یا پٹرول ڈلوال یہ کہہ میں یہ کہہ رہا ہوں شوٹ فال پورا ٹیم لگے گا دیکھیں گزار یہ ان کو باری دیدنگی ان کو باری دیدنگی یہ گیس بھی پوری کر لیں گے اچھا مجید گوری صاحب اب مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ ایک بلیک میلنگ کا وے ہے کہ آپ مقرر کردہ جو قیمت ہیں وہ 115 تو ہے 113 یا 115 آج کی جو قیمت ابھی ہے وہ confusion ہے یا 113 ہے یہ 115 لگا لی اس لئے میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آمکو میں نے یہ بتا دیا آپ نے 115 روپے آپ کو ملے گی 180 روپے 160 روپے 170 روپے میں آپ نے لینی ہے یہ دیکھیں اگر یہ گھر میں گھر میں اگر کسی نے گھر میں کسی نے روٹی ڈال پیٹرول گزار 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 ہم انرڈی کا 0.5 مکس آٹھ کے برابر ہیں گزار 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 پرائس کنٹرول کمیٹی کے اوپر تھا اور ڈی سی ہمارے ساتھ موجود تھی سالی سعی صاحبہ ان سے میں نے کہا کہ میڈیسن اور یہ جو پرائس کنٹرول ہے جس میں پیٹرول کی مسئلوات بھی آتی ہیں وہ بھی آپ کے زمرے میں آتا ہے تو یہاں پر پر پرائس کنٹرول کانسل بنتی ہے وہ کیا ہوش کے ناکھون کیوں نہیں لیتی اور کون سا کہنا نہیں چاہیے کون سا نشا ہے یہ جو کرتے ہیں جو پتا ہی چلتا کہ سولہ روز کی اندر سوہ عرب روپے کما لیتے ہیں وہ بھی بلیک میں یہ لوگوں کے پیٹ کٹ کے آپ سوال اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا ملک ہمارا شہر کہا رہا ہے دیکھیں جی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں تو غیرف والا اور اسی لیے کنسارفین کا اور کنسیومر کا یہ حال ہے اس وقت ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جب لپی جو پہ پہ گئے ہیں اور آپ نے سوال کیا کہ لپی جی آپ کو اتنے روپے مہنگ مل رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں پھر مجبوری ہے دیکھیں کہ سارفین کو اپنے رائٹس سیتر سیتر میجس میجس ریٹس کا خود کا احتساب کون کرے گا جو کہ اپنی جیوے گرم کرتے میں نام نہیں لوں گی لیکن کالی بھیڑے ہیں کچھ ایسی گندی مچھلیاں ہیں جن کے عددہ سے معاشا ٹھیک نہیں ہو رہا ایسی ہی ہے پرائیس کنٹرول کا نظام مارکیٹ میں فرض کریں مارکیٹ میں فرض کریں آپ نے دال کی قیمت کا تحیون کرنا ہے پرائیس کنٹرول والے رابطہ کن سے کریں گے لپی جی اسوسییشن سے لپی جی اسوسییشن آپ کو فیکس اور فگرز بتائے گی جس کے مطابق ان کے پاس کوئی اپنا سریعہ نہیں پرائیس کل میں اپنے پرگرم میں ہائی لیٹ کرنے کی کوشش کی خوکر ساب میجیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے لیے میجیس میں ایک بات کر دوں جی مردی شوالہ بیانی کرتے رہیں یہ لپی جی لپی جی جو ہے اس وقت رکشے میں دو سو فیشت پٹرول سے سکتی دو سو فیشت یہ جو مردی کل ان کو منع کر لیں میرے ہمارے ساتھی چاہے تین سو چاہے ہزار فی میری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک متعین کردہ ریٹ کے اوپر جب اوگرہ نے متعین کر دی ریٹ تو پھر کیوں غریب سے پیسے لینے میں یہ کہنا چاہے آپ رکشے میں استعمال کریں چاہے آپ روٹی بنانے کے لئے استعمال کریں ہم بلکو کام بنایں گے انشاءاللہ کیمہ سے 20 رپے سستی بکتی رہی یہ ابھی کھڑیں اوگرہ کی کیمہ سے 20 رپے گیس بکتی رہی پچھلے مہینے شوارٹ فال ہے ایلن جی شیف پس گیا اس کی بچے پرابلم ہے شوارٹ فال ہے دیکھیں دیکھیں اصل پرائیس کی اپنے بات کی ہے پرائس لیے جو لوگوں کو بلیک مارکیٹنگ کا موقع مل گیا کیونکہ سپلائی چین بریک ہو گئی شوارٹ فال نہیں ہے ایک سو سی رپے میں لیں تو شوارٹ فال ہے گزارش یہ ہے اگر ایل پی جی لیں تو شوارٹ فال ہے اگر ایل پی جی لیں تو نہیں ہے یہ بات کتنی سچ ہے جی اس وقت جو شوارٹ فال ہے ایل پی جی کا وہ تو نظر نہیں آرہا کیونکہ رفان خوکر صاحب نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ایل پی جی کا سمندر آرہا ہے تین شپ آرہا آگے ساتھ شپ آگے جو تین کہتے ہیں پور آرہا میں خوکر ہمیں سارا پریس ایل پی جی پی آگا ابھی جتنی پور آگی لیکن پھر بہت بہت بڑا لیکن پھر اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ہو گئی لیکن پھر کرتا 113 یہ 115 روپے دو روپے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ان کو معلوم ہے کہ 180 روپے شہر میں لپی جی بک رہی ہے کہاں ہیں حکومتی ریٹ قائم کرنے والے ادارے کہاں ہیں دیکھیں کون سے ادارے ہیں جو قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ صرف چھوٹی دکانوں بیٹھے ہیں جدھر ہم ابھی گئے ہیں دکان سے اٹھ کے آئی ہیں وہ چند سو روپے یا چند ہزار روپے کماتے ہیں ڈیلی کے ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہیں مگر جو کروڑوں روپے یا ارب روپے کماتے چکے ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی خوکر صاحب کو پلانٹ ہے ماشاء اللہ پلانٹ وں والوں نے کمائے ہیں خوکر صاحب کا اپنا پلانٹ بھی ہے نہیں خوکر صاحب دیکھیں بڑی اچھے ہیں گزارش یہ ہے کہ خوکر میری گزارش ہے خوکر صاحب خدارہ ان بلیک مارکیٹنگ کمپنیوں کا دسٹریبیوٹر دکان داروں ملووث سائنس بلیک مارکیٹنگ میں مجید مجید صاحب آپ ہمیشہ دو حکومت میں نے دیکھا کہ رکشا یونین اہ اہتجاز کیا موجودہ حکومت اور گزرشتہ حکومت رکشا کے خلاف تے اس وجہ سے آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں کی کوئی شنوائی نہیں کیونک کیا بجا حکومت یہ چاہتی رکشے ختم ہو جائے اس وجہ سے آپ کے دوبار ڈالا جاتا ہے آپ کی بات نہیں ہوتی پانی کا پانی نہ ہو تو جو چور کی سدا ہے وہ میری ہو گی اگر اس میں عرفان کھوکر صاحب ان کے ساتھی ملوث نہ نکلے تو تب بھی جو چور کی سدا ہوگی وہ میری ہوگی جب تک یہ مارکیٹنگ کومنیوں کا پناٹو والوں کا ڈسٹریبیوٹر کا عرفان کھوکر صاحب ان کا دکانداروں کا خصوصی طور پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑ دے بلیک مارکیٹنگ میں میں ان کی مخالفت کرتا اور کرتا رہوں گا کرنے والے جو ادارے ہیں وہ سوئے ہیں یا پھر وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں یا پھر وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ بھی ہم اپنے پرگرام میں بیان کریں گے چھوٹی سی بریک کا وقت آئے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ جوائن کریں گے مزید حقائق سے پردہ اٹھائیں گے ہمارے ساتھ ضرور رہی